ہلو دوستو آج آپ کا سوالت ہے اچاری مسالہ میں اور میں بنانے والی ہوں بیگن کی ایک چھوٹی سی ریسپی جی جیسے بنانا تو جتنا آسان ہے اتنا ہی کھانی میں وہ اچھا لگتا ہے تو آئیے ہم بناتے ہیں بیگن کا بھاجہ اور اس کے لیے میں نے لمبی سائج کے بیگن لیا آپ کوئی بھی سائج والا بیگن لے سکتی ہے موٹی پتلے دھیان رکھیں اسے موٹا موٹا کھاتنا ہے میں نمک ہلو اور ہری میرچ ڈال رہی ہوں ہری میرچ کو میں نے بیس سے کٹ کر لیا اور تیل سب سے پہلے میں بیگن میں نمک اور ہلو ڈال کر اچھا سی ملا لوں گی تھوڑے دیل کے لیے چھوڑ دیں گے کہ نمک جو اپنا پانی چھوڑے تو وہ اچھے طرح سب بیگن پر لگ جائے گا یہ دیکھیں میں اچھے سی ملا لے رہی ہوں تاکہ سب بیگن پر لگ جائے اور میں ادھر گیس آن کر کے میں کڑھائی چڑھا دی ہوں تاکہ کڑھائی جو گرم ہو جائے دیکھیں میرا کڑھائی گرم ہو چکا ہے میں اس میں سرشو کا تیل ڈال رہی ہوں اور چاروں طرف پھیلا دے رہی ہوں تاکہ بیگن جو ہے اس میں کڑھائی میں چکے نہیں اب میں ہری مرچ ڈالوں گی اور تھوڑی سی رائی کی تانی ڈال رہی ہوں جب رائی کی تانی کرکڑھانی لگیں گے تو میں اس میں بیگن ڈالوں گی یہ بیگن کا بھاجہ جو ہے بہت جلدی بن جاتا ہے اور بہت کم سمانوں میں ہی بن جاتا ہے اگر کسی ٹائم مجھے سمیں نہیں رہتا ہے کہیں جانا رہتا ہے تو اگر مجھے کچھ کھانا ہے تو اگر روٹی ہے تو میں بیگن کا بھاجہ سربادانہ پسند کرتا ہوں اب اسے پلٹ لیں گے دھیان رکھئے اگر آپ پتلا پتلا کاٹے ہیں تو وہ زیادہ پلٹنے پر ٹوٹ جائے گا اس لئے تھوڑی موٹی ہی کاٹیے اگر چار سے پانچ بار پلٹیں گے تب تک بھاجہ تیار ہو جائے گا دھیان رکھیں کہ گیس کا فلیم جو ہے وہ میڈیم رکھیں میں اسے ڈھکیں گے پوری لئے ڈھک رہی ہوں پوری ڈھکیں گے تو اس میں پانی چھوڑ دے گا اسے میں پھر سے پلٹ رہی ہوں اسے لئے ڈھکیں گے نہیں تھوڑا سا موز کا کھلا رکھیں گے جیسے میں ڈھکیں گے ہوں کھول کر ہلکا سا ایسے ڈھکنے سے کیا ہوتا ہے کہ پورا اچھی طرح سے وہ پک جاتا ہے دیکھیں بیگن کا بھاجہ جو ہے اب لگ بگ ہو چکا ہے اب ہم گیس کے فلیم کو بند کر دیں گے اور اسے ہم کسی پلٹ میں نکال لیں گے بیگن کا بھاجہ اکثر میں روٹی کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہوں تو اس لئے میں روٹی کے ساتھ ہی کھا رہی ہوں اور میں اسے پلٹ میں اب نکال رہی ہوں یہ بہت سیمپل ہے ایسے بیگن کا بھاجہ میں مسائلیں ڈال کے بھی بنتے ہیں لیکن یہ سیمپل ہے یہ اچھا لگتا ہے اس کا ٹیسٹ مجھے اس لئے مسائلے والے تھوڑے لگنے لگتے ہیں ایسے اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے میں آج سیمپل سا طریقے سے بنای ہوں بیگن کا بھاجہ